ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سجا صاحب ہیں بیٹا بسہبہ شمالی میں اور ان کے پاس ایک بکریوں کی بریٹ ہے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کونسی بریٹ ہے اور کتنا ان کا ملک ہے اور یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں جی سجا صاحب اسلام علیکم مالکم اسلام یہ سارے کلو دائر دین پناہ لینسل ہے ٹھیک ہے نموچڑ سلے نہینہ گو ٹھیک ہے سریکی دویج صحیح سریک ہے خیر اندھا ساڑھا چار کو پائن تک ہونے دیا کہ ساڑھے حساب اچھی نسال ہے ساکو پیاری لگ دیئے والا اس ساڑھے اب بیوی اچرائیاں وہ تقریبہ ناسی پنجاسی سال دی مرادت تھی کہ اللہ کو پیارا تھی گیا ساڑھے اچھا لگ جن پیارا لگ جن بہترین مال ہے مال ہی چنگ ہے انہیں ہر مال چنگ ہے انہیں نال ساڑھے محبت ذرا زیادی ہے اصل بکری بیتا یہاں ہی دارے بین پناہ دی سجاد صاحب ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو مزد گیوی میں تقریباً پانچ لیٹر ٹے لیکی ہے اور وہ بلیکن آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے ترین میں ایک سنوائی کلر کیا ہوں دیکھیں اور اس میں خاصیت بھی ہوتی ہے کہ ایک تو بالگنے ہوتی ہیں اور جو یہ آپ کو میرے سامنے اگر آ رہے ہیں کہ سنوائی کیسے ایک سورہ بھی ملک کرتی ہیں ان کی خاصیت سنوائی ایک تو پیچان سے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنا تحفظ ایدنی سنگوں سے کرتی ہے تقریباً اور ان کی جو خوراک کا درمدار ہے ایک تو بیری ہے اور تکر ہے اور جو دوسرا ان کا جو قرآن کا درمدار ہوتا ہے ایک تو نائن کو بندہ دیا جاتا ہے اور نائن کو کھل سکتی ہے بس یہ گھاس ہے مکہی ہے چوار ہے اسی کے اوپر ان کا درمدار ہوتا ہے زیادہ تر ان کو بیری اور بیچر استعمال کرائے جاتے ہیں یہ سنگوں کے خاصی ارداد کو تامنے نظر آئی ہے کہ کیسے ہے کہ یہ خارش کر سکتے ہیں ورنہ دوسری بکریاں ہوتی ہیں وہ ایسی خارش نہیں کر سکتی یہ جو سامنے بکری نظر آ رہی ہے یہ اسی کے بچے سجاہ صاحب لے کریں گے یہ بھی بتائے گے کون سے بار ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا بار ہے یہ بری بہت اچھی ہے اور بقریباً موسٹی ہے بھی نائن ہمارے علاقے میں بہت ہی کم لوگوں نے رکھو ہے اور ان کا بڑا زیادہ تر اسی طریقے سے بنایا ہے جیسے ہی بھی آپ کو جو ہے اور سارے کا سارہ داروں مدار جو ہے ان کا انہی بکریوں کے اوپر اور یہ سی لاؤڈ کر کے اپنے سریعہ موش کماتے ہیں وہ اپنے جو ہیں اخراجات برداشت کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سوئی ہوئی ہے یہ پہلا ہوا رہا ہے یہ میں بڑے عرصے بعد دیکھ رہا ہوں اور ایک ہی جگہ پہ ایک ہی بندے کے حفاظ دہرہ دین پناہ بریڈ ہے یہ دیکھیں وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے جب بچے دیتے ہیں تو یہ ان کا برتن ہے دودھ کے لیے تو دودھ اسی میں نکالا جاتا ہے ان کا یہ فول ہو جاتا ہے اور یہ ان کا دودھ بیتنے ہیں ایک کیسے کلو دودھ ان کا سیل ہوتا ہے چالی سے پنتالیس روپے کے جی کے حساب سے یہ لیٹر دیتے ہیں یہ بہت اچھی بریڈ ہے دہرہ دین بنا بہت اچھی بریڈ ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سسکرائب بھی کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس کریں اگر کسی بھائی دوست نے لینی ہو تو یہ سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ان کے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو ان کا نمبر بتائیں گے جو اس کے ساتھ مینچن ہوگا جی تو ارہ نمبر کیا ہے نمبر 034 اگدس ایسے ستر اٹھانوے چالیس جی ایک سو ستر اٹھانوے چالیس ان کا نمبر ہے تو جس دوست کو پسندو اگر کوئی لینا چاہے تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ سلام علیکم دوستو یہ بیٹ و ساوہ شمالی کے جو ہیں بندے ہیں ان کے پاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سوچ زیادہ آجاتی ہے یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کلوس سے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کے دوسرے بھائی ہیں یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے یہ تین بھائی ہیں تینوں کے ساتھ یہی پرابلم ہے لیکن ان کو سب سے زیادہ ہو جاتی ہے ان کو تو کم ہے کہ وہ دیکھیں ان میں شوز بھی پہنے ہوئے ہیں یہ شوز نہیں پہن سکتے ہیں تو دوستو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس عمر میں ان کو ہوتا ہے اور انہوں نے کہاں کان سے ٹریٹمنٹ کرائی ہے جی دسو یہ سنے دلے بارہ سال تھی عمرہ دیتی نہیں ہے پچھے ہی میں سوچتے ہیں پہلے بیلکل سیٹ ہونے ہیں صحیح ہے یہ تقریباً دا بارہ ہنے بارہ کھڑڑے تو مکمل ہی بیٹھے رہوں تو یہ بیلکل ٹھیک تھی ہیں صحیح یہ ترون تو واتھی میں سوچتے ہیں اچھا ترنال یہ مسئلہ ہے سیم ٹو سنٹ یہ ہون تو کتنا عرصہ تھی گئے یہ تقریباً میں تھی گناتارہ ستارہ سال یہ دیکھیں دوستو یہ بتا رہے ہیں کہ ستارہ اور اٹھارہ سال سے ان کے ساتھ یہی پرابل ہمار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دس سے بارہ دن چار پائی پہ بیٹھے ہیں تو یہ خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ورنہ یہ پوزیشن ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں دوسرا پہوہ ہے کہ وہ ایسے ہی تقریباً ہو جاتا ہے کہ چلنے سے یہ کاسر ہو جاتے ہیں ان کے لئے چلنا دشوار ہو جاتا ہے یہ جو بھائی ہیں ان کے لئے کچھ بہت کم ہیں یہ چل سکتے ہیں لیکن ان کے لئے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ چلیں گے اور دکھائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا دشواری آ رہی ہے بڑی ہیں یہ ناظرین میں وہ دیکھیں کہ سجاد صاحب اس بکری کا دوبی نکار رہے ہیں ہم آپ کو چیز آ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ بہت بھی زبردست قسم کیا ان کا دودھ ہوتا ہے اور بہت زیادہ طاقتوار ہوتا ہے یہ دیکھیں سامنے نظر آ رہا ہے اس پر میں آپ کو کیسے اس کے لمبے تھن ہے بہت زبردست اور یہ پینے کے لئے بہت زیادہ طاقتوار ہوتا ہے بہت زیادہ اور بہت اچھا ہوتا ہے ہوگا ہے وہ گلا ساتھ کیا آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گیا ہم 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 جناس ادھیں گے جیا ادھیں پیئے گا جی دوستو انہوں نے دوب نکال دیا یہ ابھی ہم اس کو پیئیں گے اور بہت یہ تازہ تازہ گرم ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بہت بہت زبردست قسم کا دودھ ہے اور یہ دیکھیں یہ کلاس میں ڈھار رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ابھی اس کو پیئیں گے ہر سوچ پیئیں گے ہر سوچ پیئیں گے ہر سوچ پیئیں گے کچھ با سوچ پیئیں گے موسیقی